اگر تم چاہتے ہو کہ مطلقوں کی بچیوں کے سن سے تو بچے چھین لیا جائے رہے ہیں ان کو پہنے نام کر کے کوئی خوفر کر تکے کر خبیص خوفیتر کی نگاہوں کی قدروں میں سوالی کا زدیہ بنا دیا جائے تو کام کھول کے سن لوگ ہماری بچے پیشات کر لیں گے اس سے بہتر ہو ہے ہماری بچے چاہے جا رہ کر زندگی گزار لے گی ہماری تیتی وہی سکون چھائے گی جہاں پر خایائی باقی جاتی ہو ہماری تیتیا اسے انٹرکولیک کی سکون اور طالبہ پھلے گی جہاں پر دل سکھائے جاتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آج بھی ہمارے سماگ میں ایسی بچیاں موجود ہیں آج بھی مسلمانوں میں ایمانی چاہنیز بچی ہوئی ہیں کچھ آس پیس لوگ ہیں جن کو ایمان کی خبر نہیں کہ ان کا ایمان ان کے پاس لیکی نہیں ہے مگر ابھی سے چند دیر پہلے ہمارے سماگ کی ایسی بیٹی مسکان میں ان تمام آرس ایس ایس کے اور بانگنگوں کے کھلدوں کے سامنے ہماری بچے نے مسکان میں ان کے سینے پہ چھڑے ایک نعرہ کیا وہ نعرہ کیا تھا ایس سالی کو اگر تو حیات کو غبے کی بات کروگے تو تیرے سینے پہ پچھائے کر اللہ کو ایک ورکہ مالا لگائیں گے پھل پھل دے آہ پھلا چھوڑیں گے ہارے تقدیر ہارے نیسالت ہارے نیسالت اگر دنیا کو دنیا پھری ہے اگر تو لوگ بڑے ہو وہ ٹی بی آئینکرس وہ ٹی بی آئینکرس جو سام سے صبح تک صبح تک شام تک وہ پیللیس کے ساتھ ڈرامہ بازی کرتا ہے چوبیس کھلتے اسلام کشمنی کی باتیں کرتا ہے ایسے آئینکرس سے بھی ایک پیغام میں دوں گا کہ تم نے اگر تاریم پھائی ہے میں تجھے شیلنج دیتا ہوں پوری دنیا کے تمام مذہب کے تمام سمیلیڈیشنز ہو کیوں نہ لو سب کا اسٹیڈی پھری پھری کر کے مجھے یہ انپوم کرو کہ دنیا کی وہ کون سی سسائٹی ہے دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جہاں پر اسلام مذہب سے زیادہ آرکھوں کو بچانے کی بات کی جاتی ہو جہاں بیٹوں کے حقوق دینے اور دیارے کی باتیں کی جاتی ہو جہاں ماں کے اطران کی باتیں کی جاتی ہو جہاں پر باپ سے اطران بتایا جاتا ہو دنیا میں تم کو رنگی نیاز کرنے والا سماس تو ملے گا دنیا میں کالی کلوش کرنے والا سماس ملے گا ماں چاہ کونی ہو جائے گا باپ چاہ کونہ ہو جائے تو اس کے لیے اور ہاؤس پر رکھنے کا اتظام کرنے والا مذہب اور ات مذہب کے لوگ تو تم کو مل جائے گے مگر وہ مذہب نہ ملے گے جو مذہب باپ کے چواب سے اس پر کہنے کی دادت نہیں دیتا ہو وہ مذہب ہمارا مذہب ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم چپ چپ زندہ رہیں گے ہمارے کتاب سے لوگوں کو زندگی بھی جائے ہماری زندگی سے لوگوں کو زندگی بھی جائے اے مسلمانوں کو شاید آپ کو معلوم نہیں 911 کا بات یہ جب امریکہ میں ہوا کی 911 کے جسے دو ہوتنے کے بعد اسی امریکہ کا ایک بہت بڑا لیڈر جو اپنے سماس کا ایک بڑا لیڈر تھا مگر نام کمانے کی خواہش اس کے دن میں پیدا ہوئی توڑی تھی شہرت پانے کی تمنہ چاہتی وہ سوچا کیوں نہ میں بھی ہیرو بن جاؤں اپنے سماس کے تمام لوگ مجھے نو بسکرنے لگے مجھے پر فورمٹ سمجھنے لگے کہ یہ آنکھیں کپنا اچھا ہے مگر وہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں اس کی بیوی بہت پڑھی لکھی تھی وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے Oh my darling I have a vote for you Can I cooperate me in my job تو ہم میری بیوی مجھے جن سے ایک بہت اولاد خام ہے اگر تم میری مدد کر دو گی تو تم میری سیاست سمجھ جائے گی امریکہ کا ادلاگر کی نگاہوں میں میں ہیرو بن جاؤں گا بیوی کہتی ہے آپ بتائیں کہ صحیح آپ کا مطلب کیا ہے آپ کروانا کیا جاتے ہیں آپ کا کام کیا ہے دون سا کام پہتر میں آپ کے لئے کر سکتی ہو بیوی جیسے یہ کہی شہر کے دال You are more educated than me I am literator میں ایک جائل لیڈر ہوں مگر تم تو پیشے سے پروفیشر ہو تم مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اگر تم میرے لیے کچھ کام سرگی تو میں پورے امریکہ پوری سوریا میں ملوشن ہو جاؤں گا پوری سوریا میں میرے نام کے تنکے بجھیں گے یہ کہاں کام کیا ہے موہدی جو بہت I will search to it آپ مجھے بتائیں گے صحیح آپ سو بھی مجھے بتائیں گے I am literator میں ضرور اسے پاتھ میں بہتر کرنے کی کوشش سروں گی جیسے سری ویٹی کی بابات سن سا ہے ابھی تُو نے دیکھا مسلمان کا ایک آتنکی نے ہمارے آل آس پر آتا مند کیا کئی لوگ مر گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ قرآن تُو پڑھو میں چاہتا ہوں کہ تُو قرآن کا ٹھپنی عشدی کرو اسلام کے پیغمبر کی تاریخ کرو اسلام کے پیغمبر کی تائقرافی کا بلکل بلکلی تُو اس کا ادھن کرو جب تُو قرآن پڑھ لو اسلام کے پیغمبر کی زندگی پڑھ لو اس کے بات سنکھا کرو تم کو جہاں 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 کجھے قرآن عظیم ہیں کوئی فال، کوئی دکھال، کوئی مشلے، کوئی ایلن، کوئی کمی نظر آئے ان کمیوں کو مجھے بتاؤ کہ میں دنیا کو اسلام کو بے ہو اور محمد اسلام کو سب سے پیکار مذہب باتا رہا ہوں تو دنیا مجھے نوٹس کرے گی دنیا پولے گی کہ میں بہت اچھا نیتا ہوں میں لوگوں کی نگاہوں میں چمس چاہوں گا میں ہیرہ بن جاؤں گا پیڈی کہتی ہے بطولے گا خیفب جے مجھے لئے خیفنا میں ہاتھ نے چاہوں گی دلد میں لاو رایی کسوں گی لاو رایی میں کانا پینک کرد میں لاو رایی میں چاچار کرد کتابوں کی باتیم سے اسلام زانتی کوشش کروگی قرآن سمجھت لئے کی اسلام چممد لئے کی اسلام حمد لئے کی جاکت اس دیوی میں اب تل شخون سے پنڈا تین کی محلق لانبی ہے اے میں نے شوہر آپ پندر دن کے لئے مجھے 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 نلتے تھے تاکہ میں کھل چھوڑ کر لیبر لی جاؤ شوہر جتا ہے تم یہاں سے پھل پھل جا سکتی ہو جائے سے ہی شوہر ادادت ملا فورم ادادت ملتے ہی وہ ادادت پاتے ہی اس کی بیوی وہاں سے چلے گئی ہو پا پاتے ہی چلے گئے لاؤ 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 فورم بیوی گئی لیبری لیبری جا کر اسلام سے لکے جتنی کتاب ہے تھی سب کو اپنی مطالعے کے میز پر رکھی پیغمبر اسلام کی تاریخ کے حوالے سے جتنی ساری کتابیں تھی ان کتابوں کو قد سننے رکھ لی ہے اب اس کے بعد اسلام کے وہ غلقہ حضرت فارو کے عادم ہو جسیدی کے افر ہو حضرت عثمان فنی ہو حضرت مولا آلی ہو ان تمام خدمت خدام اس تاریخ کے لکے جتنی کتابیں تھی ان کتابوں کو بھی اپنی اسشوڑی کے میز پر رکھ کر وہ امریکا کی وہ اسلام کے پیغمبر کی زندگی وہ پڑھ لیتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بولی اب قرآن پہا جائے جیسے ہی قرآن مدالعہ کرنے کے لئے شروع کی ہے شروع کر دے ہی سورے فاتحہ کی ابھی سات آیتیں دہی تھی سورے بکڑا کی دو سچیاں بھی آیتیں بھی پوری ہوئی تھی سورے آل عمران کی دو سو آیت کو ابھی پڑھ کر سورے نظر کی ایکیانی آیت پر پہنچتی ہے جیسے ہی اس کی نگاہ پڑھتی ہے یوسیف اللہ اولاد کن کر یعنی جہاں اللہ فرماتا ہے یوسیف اللہ اولاد کن لیسا کے مثل حضر قلصہ اس آیت پر اس پروپرسر خاتون کی نگاہ جیسے پڑھوٹی وہ اس کی تفسیر پر پڑھتے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکی پورا اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکی پہلے وہ حمام میں داخل ہوئی اسلام کی قسل کی قسل کرنے کے بعد ایک آس کٹیگری کا لباس ماناتی ہے اس لباس لباس ایسا جہاں آنکھیں بھی دھگی ہو جہاں پیر بھی دھگا ہو جہاں کس نے بھی دھگا ہو قدم کا ایک ایک ہی ستھکا ہو پورے کسے کو تھانس کر پندرہ تین شیف پہلے ہی ہیں نو دن کے شیف نوچنا ناغن گزا کر دونی صبح کو وہ اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے شوہر سوچتا ہے اتنی صبح کون آگری کون روابت پھکتا رہی ہے جیسے ہی وہ پھولتا ہے دیکھتا کہ ہے آنے والی اس کی بی بی ہی آئی ہے اس نے کہا ایک میری شرح کے حیات تُنہیں تو پندرہ دن کا ٹائم مانا تھا میں نے تجھے ادالت مرحمن کی میں نے تجھے ادالت بھی دیل کی مگر پندرہ دن ابھی پورے نہ ہوئے ہیں نو شام گئی ہیں تکسی صبح کو تم سب سے تو آگئی ہو جنہیں اپنے پدر میں کیا پہل رہتا ہے میں نے تجھے جو فیدہ تھا جس مشن میں جس سلام میں جس یوجنہ کے کمپلیٹیشن میں تُنہیں میرا کام پھتنا کیا یہ بتا کہ تُنہیں قرآن پڑھا تو کیا سمجھا نبی کی زندگی پڑھا تو کیا سمجھا کوئی بھی کہتے ہیں زیادہ پوکرابی تکھا توے اور اسکیٹ میں انترین کی حاجت نہیں ہے یہ میں جو جواری ہوں جو سمجھ ہوں اسی کا لباہ پہل جائے ہو اپنے میرا شہر جس اسلام کی کرٹیسائز کیلئے جس اسلام کی کمی چاندے کیلئے آپ نے مجھے پھیجا تھا اس اسلام کی کتاب حضر قرآن عصر کے چونکے پارے کوکتے کوکتے نہیں سمجھ گئی اسلام کی اطلاع دماغ ہوتر مصرحان ہو گئی یہ امریکہ کی پہلین کی خاتور کر رہی ہے ہندوستان جہاں پہ آگھنڈا کی بھی آم ہو چکی ہے ہماری کھٹوں کو سلانے کی بات ہو گئی ہے برعارات استر پردیش میں ہے حضرت کا تعلق اس راجی سے ہے اس استر پردیش میں ایک بہت مشارس یونیورشیٹی ہے جسے برعارات ہندو یونیورشیٹی ہم کہتے ہیں اس یونیورشیٹی میں جہاں مہدن مہدن مالکہ جی نے بہت بڑی دھومی کا نبھائی اس کے لیے وہ بہت مہینرکی اس کے پانڈر میں ان کا نام آتا ہے انہیں پانڈر میں ایک نام آتا ہے دوکٹر اینی پیسینڈ کا ہر طرح لکھنا لڑکا جو کھولیجوں میں پڑھتا ہے آتوں پہ وہ چانتا ہے دوکٹر اینی پیسینڈ سیاسی اطلاع سے کتنے بڑے کتنا بڑا نام ہے ہندوستان کے لیے حسنل کے لیے دوکٹر اینی پیسینڈ جو کھولیج بڑی دیرہ سیاسیڈ کھولیج ہر پیسینڈ سیاسیڈ ایڈیان بڑے سیاسیڈ آپ کو یونی ہر کیوں ایڈی 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 یا ایڈی پڑی ایڈی 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 پیسینڈ پکر ایڈی پڑی اگر تو تو انی پیشنگ کیا ہے ایک دنیا والوں یہ ہر ایک بیکسی کے لیے ایک مشکل کام ہے ہر سور پہ اس بیکسی کے لیے اس بیکسی کے لیے اس بیکسی کے لیے مشکل کام ہے جو عرب کے اس بہام پیغمبر کی سندگی کو پڑھا ہو اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بہام پیغمبر کی محبت کے علاوہ کچھ اور محسوس کرتے ہیں آجے کہتے ہوئے کہتی ہے کہ I myself when ever I revealed a new way of a new sense وہ کہتے تھے I myself خود میں شخص اس بہام پیغمبر کے پیٹروفی کو پڑھتی ہوں جیوری کو اتھر کرتی ہوں تاریخ کو سنیکھ کرتی ہوں تو میرے دل میں ہر بار اس عظیم الشان انسان کی محبت کے لیے میرے دل میں ہر بار نئے نئے توازیں کھل کھل چلے جاتے ہیں اسلام کے پیغمبر کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا قرآن ایک تم سمجھنا ہوگا مسلمانوں سے سمجھنا ہوگا اس قرآن سے سمجھنا ہوگا قرآن ہمارے مصدر مدرسے اور مصدروں میں پڑھائی جاتے ہو اس قرآن سے اسلام کے پیغمبر کی زندگی سے بڑھائے گی مدر چھوٹا سا پیغام کافروں کو اتنی خرصت نہیں کہ وہ قرآن پڑھے حدیث پڑھے وہ عرضی جانتے نہیں تو کئی سے وہ اتحادیت کریں گے ہاں اگر کافر لوگ اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے آسامن طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سماج کے مسلمانی کو دیکھتے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں ان کی کمنا اور جستو جو رہتی ہے کہ میرے معاشرے میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں انہیں کو دیکھتے وہ اسلام سمجھتے ہیں اس لیے ہاں جھوڑ دیں یہ چھوٹا سا پیغام کہ ہم پرانی ایمان بن جائے پرانی مسلمان بن جائے پرانی ایمان کو سمجھیں انشاءاللہ ہم پریوٹی مسلمان جب ہم بن جائیں گے ہم کو نہ ترواز اٹھانے کی حاجت ہوگی نہ سر بتانے کی ضرورت پڑے گی ہم چلتے جائیں گے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اسلام اکرم